تو آج ہم اس ویڈیو میں چیس پیسیس کی چال کے متعلق بات کریں گے کہ چیس کے مہروں کو کس طرح چلانا ہے چیس بوٹ پر اچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پان کی مومنٹ کے متعلق بتایا تھا تو آج اب سے پہلے بات کریں گے رخ توپ کی مومنٹ کے متعلق تو یہ امٹی کر دیتے ہیں اسے خالی کر دیتے ہیں اب یہ جو روخ ہے اس طرح کیسے موم کرے گا اس طرح کیسے اب یہ روخ جو ہے یہ دور روخ ہے یہ اس اپوزٹ کے مہرے کو پان کو مار سکتا ہے اس طرح سے تو یہ روخ وائٹ روخ جو ہے یہ اسے مار دے گا ایسے اس طرح سے اور یہ روخ جو ہے یہ دوبارہ اسے مار دے گا یعنی روخ نے ہمیشہ سٹریٹ لائن میں ہی موو کرنا ہے ٹیڈا موو نہیں کرنا یہ روخ یہ اس طرح سے اس طرح پاسکتا ہے سٹریٹ لائن میں اگر یہاں پر وائٹ کا پان ہو تو پان روخ کو مار سکتا ہے لیکن روخ جو ہے یہ پان کو نہیں مار سکتا یہ پان اس طرح سے اسے مار دے گا لیکن روخ جو ہے یہ کس طرح مارے گا اسے یہ روخ ہے اگر بلیک کی ٹرن ہو بلیک کی باری ہو تو بلیک اس کو کس طریقے سے مار سکتا ہے یہ اس طرح دے جائے گا پھر اسے اس طرح اس طریقے سے مارے گا اس طرح تو امیشہ صاحب کو روخ کی موومنٹ کے مطلق علم ہو گیا ہوگا یعنی روخ جو ہے ایک مطلب پھر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اب روخ کے آگے پان بڑا ہوئے تو یہ اپنے پان کو مار کر آگے کراس نہیں کر سکتا یعنی یہاں پر یہ کراس نہیں کر سکتا نہیں جا سکتا یہ ان لیگر موو ہے یہ غلط موو ہے یعنی روخ جو ہے یہ اپنے مہرے کو کراس کر کے اگلے خانے میں نہیں جا سکتا بلکہ روخ جو ہے یہ اس طرف جا سکتا ہے یہاں سے اوپر جا سکتا ہے اور اپنے کسی بھی مہرے کو یہ کراس نہیں کر سکتا تو اب بات کرتے ہیں نائٹ کی مطلق کہ نائٹ کی چال کس طرح ہے نائٹ کی چال جو ہے یہ نائٹ نائٹ اگر بلیک خانے میں ہو یہ اس کی چال جو ہے یہ ایلچ ٹائپ ہوتی ہے یعنی یہاں سے بلیک خانے سے یہ اس طرف وائٹ خانے میں آ سکتا ہے اب وائٹ خانے میں بلیک ہے نائٹ ہے تو یہ وائٹ خانے میں نہیں جائے گا بلکہ بلیک خانے میں ہی جائے گا اس طرح اب میں آپ کو نائٹ کے مکمل گھر بتاتا ہوں کہ نائٹ کے کون کون سے گھر ہیں یہ پان رکھ دیتا ہوں میں اس کو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یعنی نائٹ جو ہے یہ ان جہاں پر میں نے پانچ رکھا ہوں ان آٹھ خانوں تک جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ موگ نہیں کر سکتا یعنی نائٹ جو ہے یہ یہاں پر جو آٹھ خانے میں نے پان لگا کر چھوکی ہے یہاں تک موگ کر سکتا ہے وائٹ میں ہے تو یہ بلیک خانے میں جائے گا یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح یہ دیکھیں لیکن ایک بات میں آپ کو پھر کلیر کر دوں کہ اگر وائٹ ہے نائٹ تو یہ اپنے مہرے کو مار کر اس طرف نہیں جا سکتا یعنی کہ یہ دیکھئے اب یہ وائٹ نائٹ جو ہے یہ بلیک پانس کو مار سکتا ہے ان آٹھ کوئی آٹھ پانوں کو مار سکتا ہے جیسے یہ اس طریقے سے یہ نائٹ کی موگ ہوتی یعنی اگر سینٹر میں ہوگا تو یہ آٹھ خانوں تک جا سکتا ہے لیکن اگر یہ نائٹ ادھر پڑا ہو تو اب اب یہ صرف بلیک خانے میں ہے تو بلیک سے یہ وائٹ خانے میں جا سکتا ہے یعنی اب جو ہے یہ نائٹ جو ہے یہ کتنے خانوں میں جا سکتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے خانوں میں جا سکتا ہے یہ اس رہا اس رہی کیسے اس طریقے سے لیکن اگر یہ سب سے نیچے پڑا ہو نائٹ تو پھر اس کے کتنے خانے ہوتے ہیں پھر اس کے صرف یہ دیکھتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے کتنے خانے ہو سکتے ہیں ایک دو تین چار اگر یہ نیچے پڑا ہوگا تو یہ چار خانوں تک مو کر سکتا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے یعنی نائٹ نے ہمیشہ ل یعنی ڈیڑھ خانہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مکمل جیسے یہ نائٹ ہے تو ایک ہاپ ہوگے تو ایک دو یعنی ڈائی کھانے تک یہ جو نائٹ ہے یہ مو کر سکتا ہے آپ دوبارہ دیکھیں یہاں پر اگر پڑا ہو تو یہاں سے یہ کس طرح مو کرے گا یہ ایک دو یہ ڈائی امید ہے کہ آپ کو نائٹ کی چار کے متعلق علم ہو گیا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں بیشف کی یعنی اسے تیر اور سلوار بھی کہا جاتا ہے اگر یہ وائٹ بیشف ہوگا وائٹ خانے میں تو یہ وائٹ خانے میں ہی رہے گا یہ بلہ خانے میں نہیں جا سکتا یہ ہے یہ اس طرح مو کرے گا یہ بلہ خانے میں نہیں جا سکتا وائٹ بیشف یہ وائٹ خانے میں یہ رہے گا اور اگر یہ بلہ خانے میں پڑا ہو یعنی بلہ خانے میں وائٹ بیشف تو یہ بلہ خانے میں رہے گا وائٹ میں نہیں جا سکتا اس نے طریقہ مو کرنا ہے یہ اس طریقے سے بیشپ نے ہمیشہ ترشا مو کرنا ہے اور وائٹ خانے میں جو اگر وائٹ بیشپ ہوگا تو یہ وائٹ خانے میں یہ رہے گا اگر وائٹ بیشپ بلیک خانے میں ہوگا تو یہ بلیک خانے میں یہ رہے گا اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جا سکتا ہے اور جیسے یہ اب وائٹ بیشپ جو ہے یہ اسے ایسے کیچے کر سکتا ہے مار سکتا ہے لیکن اگر اس کے راستے میں اس کا اپنا پان پڑا ہو تو یہ یہاں سے یہاں کراس نہیں کر سکتا یعنی اپنے پان کو اپنے مہرے کو یہ کراس نہیں کر سکتا یہ لیگر موگ ہے ایسے نہیں ہو سکتا امید ہے آپ کو بیشپ کے موومنٹ کی مطلق بھی علم ہو گیا ہوگا اس کے بعد باز کرتے ہیں کوئین کی موومنٹ کی مرفرد یہ بلیک خانے میں ہے تو یہ روح کی طرح بھی اور بیشپ کی طرح بھی دونوں طریقے سے یہ موگ کر سکتی ہیں یہ سب سے طاقتور مہرہ ہے شترائی میں ملکہ کوئین جو ہے یہ سب سے طاقتور مہرہ ہے یہ سب سے بھی جا سکتا ہے اس طرح اور سب سے فیلے کی موومنٹ بھی کر سکتا ہے روح کی موومنٹ بھی کر سکتا ہے اور سب سے موومنٹ بھی کر سکتا ہے یہ اس کو موومنٹ اس کا بھی یہی اس حکول ہے کہ اگر اس کے خانے میں اس کے قبلے خانے میں اس کا اپنا پان ہوگا تст یہ اسے مار نہیں سکتا نہ اسے کراس کر سکتا ہے بلکہ یہ سیدھا اس طرف جائے گا اس طرف یہ نہیں جا سکتا کوئین ملکہ جو ہے یہ اپنے مہرے کو کراس نہیں کر سکتی تو یہ کیپچر کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اس پان کمبارے گا یہ کوئین اس بلیک پان کو سیدھا نہیں مار سکتا یہ پہلے یہاں پر جائے گا پھر اسے کیپچر کرے گا اس کے بعد آجاتا ہے کنگ تو شترانج میں آپ کو علمہ ہوگا کہ ہم نے کنگ کی بادشاہ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے بادشاہ کی بہلی شترانج میں تقریبا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن یہ سب سے اہم ہو رہا ہے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہوتی ہے اس کو ڈریکٹ نہیں مار سکتے ہیں پہلے اسے چیک دی جاتے ہیں پھر اسے مارا جاتا ہے اگر یہ چیک نہ بڑھ نہ بڑھ سکتے تو تو یہ کینگ اپنے ارگر ایک خانے تک یہ موو کر سکتا ہے یہ یہاں سے یہاں جا سکتا ہے یہاں سے یہ بلیک خانے میں بھی جا سکتا ہے یہاں بھی جا سکتا ہے یہاں بھی اس خانے میں بھی اس خانے میں بھی اور اگر اس کے پاس اس کا اپنا کوئی مہرہ پڑھا ہوگا تو پھر یہ اسے کراس نہیں کر سکتا اب یہ کنگ جو ہے یہ اس وائٹ خانے میں نہیں جا سکتا لیکن اگر یہ اپوزٹ کا مہرہ پڑھا ہوگا بلیک تو اسے کیپچر کر سکتا ہے اس طریقے سے تو امید ہے آپ کو تمام مہروں کے چال کے متعلق علم ہو گیا ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو شیطران کی افضلائی چالوں کے متعلق بتاؤں گا